جو بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے وہ یا تو مالک ہو یا مالک کی طرف سے ہو یا تو مالک ہو یا تو مالک کے طرف سے ہو اسی وجہ سے چوری کا مال بیچنا جائز نہیں ہے کیونکہ نہ مالک ہو آپ نہ مالک کی طرف سے ہو چوری کا مال بیچنا حران ہے اسی وجہ سے تو یا تو مالک ہو یا مالک کی طرف سے ہو مطلب کیا ایجنٹ ہوتا نا ایجنٹ کا معاملہ پرانہ حدیث میں ملتا ہے لوگ بلتے ہیں نا ایجنسی کمیشن بھئی رضا مندی سے ہو تو کوئی پرابلم نہیں اس تعلق سے بہت سارے دلائل ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا صحابی رسول کو دو درہم دیئے کہا جاؤ جا کے ایک منڈی لے کر آؤ وہ صحابی گئے دو درہم میں دو منڈیاں خرید لئے پھر ایک منڈی کو دو درہم میں بیج دیا اور واپس لے کر آئے ایک منڈی اور دو درہم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا سمجھے ہیں آپ دو درہم دیئے تھے تاکہ ایک منڈی خریدے انہوں نے دو درہم میں دو منڈیاں خرید لئی پھر ایک منڈی کو دو درہم میں بیج دیا اور واپس لے کر آئے ایک منڈی اور دو درہم یہ لو دو درہم یہ ایک منڈی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے لیا اور ان کے لئے رسک کی برکت میں دعا کی کہ ان کے رسک میں برکت ہو یہ دعا کی اور وہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ جو بزنس کرتے ہیں ان کو اس میں بہت برکت محسوس ہوتی تھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایجنسی کی مثال دیئے ہیں ایجنٹ ہے وہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہے ہیں اور جو فائدہ نقصان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا وہ لینا بھی جائز تھا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے آپ کو ذمہ دار بنایا کہ میری طرف سے بیچو بلکل صحیح بیچ سکتے ہیں اس کے طرف سے بیچنا خریدنا جائز ہے بلکل صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیچو